بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک موبائل کی بیٹری ہے لیتھیم آئین کیو موبائل کی کسی بھی موبائل کی ہو سکتی ہے یہ کیمرو میں ٹیبلیٹس کے اندر آئی پیڈس کے اندر اور موبائلس کے اندر اس طرح کی بیٹری استعمال ہوتی ہیں بہت کامنلی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل پھول چکی ہے یہ بلچ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹری خراب ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھییان آpture ہے بیٹریان ٹھیک ہوتی ہیں اس میں بلچ شائعATی ہیں اگر یہ اسے موbeiل کی آسنا لگا ہی نہیں جا سکتی یا کیمرے کے اندر اور اس کے علاوہ یہ موبائل اور کیمرے کو کبھی کبھی توڑ بھی دیتی ہے اندر اس کو پھولنے کی وجہ سے اس کے کور مدربورڈ وغیرہ چیزیں توڑ دیتی ہیں تو میں اس کا سلوشن آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اکثر جو صحیح بیٹریہ ہیں جو کہ چارج ہو سکتی ہوں ان کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں اور بہت معمولی سے ٹھولز کے ساتھ اس میں سے جو گیسز ہیں وہ نکال سکتے ہیں اور ان کو پریس کر سکتے ہیں اور پھر یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو ہم کیسے کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم اس کا جو یہ لیبل ہے یہ جو کاغذ کا پلاسٹک کا یا الیمونیوم کا کچھ لیبل انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ ہم اٹائیں گے اور یہ دیکھیں یہ کبھی کبھی یہ بیٹری میٹل کی بنی ہوتی ہے کبھی کبھی الیمونیوم کی ہوتی ہے یہ الیمونیوم کی ہو تو پھر ہم اس کو سولڈر نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ لوہی کی ہو سٹیل کی ہو تو ہم اس کو سولڈر کر سکتے ہیں لیکن اکثر یہ الیمونیوم ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو سولڈرنگ کا طریقہ نہیں استعمال کرتے بس اتنا سا لیبل آپ ریموک ہٹا دیں تو آپ نے ایک سوئی لینی ہے جو کہ یہ عام طور پر کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے اس کی ذریعہ ہے اس میں ایک بہت چھوٹا سا سراخ ہم نے بنانا ہے بہت زیادہ چھوٹا سا سراخ اس کے بڑی میں ہم نے بنانا ہے بیٹری کے جہاں پہ یہ پھولی ہوئی ہو سوجی ہوئی ہو وہاں پہ ہم نے چھوٹا سا سراخ میکروسکوپک بنا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو دبانا ہے بیٹری کو تو جب دبائیں گے تھوڑا پریشر اس پر ڈالیں گے تو اس میں سے جو گیسز بنی ہوئی ہیں وہ ساری نکل جائیں گے باہر اور بیٹری جو ہے وہ پھر سے بیٹھ جائے گی اس طرح سے ہم اس کو دبائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر طرف سے اس کو پرشر دے رہا ہوں اور اس طرح دبا کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں تو بیٹری ہماری ٹھیک ہو چکی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک سکروڈ راور یا کوئی ایک ٹول لے کے اس کو تھوڑا سا رگڑیں گے تاکہ یہاں پہ جو پنکچر کیا ہے تو وہ جگہ ہماری کچھ تھوڑی سی رف ہو جائے کیونکہ ہم اس کو گلو کرنے لگے ہیں تو اس طرح سے ہم سپر گلو لیں گے اور سپر گلو کا ایک ڈراب جو ہے ایک چھوٹا سا ڈراب وہ آپ کو چاہیے ہے اس جو سراخ ہم نے بنایا ہے جو ہول ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈراب آپ گرا دیجئے بلکل چھوٹا سا وہ کافی ہوگا اور اس کو سیٹ ہونے دیں بیٹری کو رکھیں تاکہ یہ سپر گلو ہے وہ اس ہول کے اندر سیٹلڈ ہو جائے اور بلکل سیٹ ہو جائے پکا ہو جائے تو تب ہم اس کا جو پیپر لیبل ہے اس کو دوبارہ ہم یہاں ملا دیں گے اور اس طریقے سے ہماری بیٹری ٹھیک ہو جائے گی اب میں آکے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ سپر گلو سیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہ اس کے سائٹ پہ تھوڑا تھوڑا بلکل معمولی معمولی دو تین جگہوں پہ یہاں پہ لگا دیں گے چھوٹے چھوٹے ڈراؤپس تاکہ بیٹری جو ہے اس کے لیبل ہم دوبارہ واپس لگا سکیں لیبل لگانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے کیونکہ اس لئے ہم اس کو دوبارہ واپس لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سپر گلو لگا دیا اب دیکھیں ہم اس کو پریس کریں گے اس لیبل کو تو یہ واپس اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ تھا اب یہ دیکھیں تو بیٹری بلکل فکس ہو چکی ہے ہماری یہ دیکھیں یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سے یہاں سے دبانے تو بلکل بلجنگ نہیں ہے کوئی پھولی ہوئی بیٹری نہیں ہے یہ بلکل سٹریٹ ہو چکی ہے بلکل صحیح ہو چکی ہے تو اس طرح سے بیٹری ہم اس کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ بیٹری آپ کی چارج لے رہی ہو اور خراب نہ ہو تو یہ ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بلکل معمولی سے ٹھولز کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنے موبائلوں کی اگر آپ نے لائک کی ویڈیو کو اچھے لے گی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر پریس کیجئے اور آل پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو مہاری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں دیکھنے کے لیے شکریہ